بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون سبجک آرائبک لیکچر ٹینک یعنی آپ لوگ کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر ٹینک دیا جا رہا ہے لیکچر ٹینک آپ لوگ کا ہے اسم الاشارہ آنے دیکھیں درس الخامس صفحہ نائنگی میں مارفہ کی اقسام اس سے پہلے جو ہے آپ لوگ پڑھ چکے تھے مارفہ کی اقسام کے بارے میں کہ مارفہ کی جو ہے کل سات اقسام ہیں ان اقسام میں سے جو ہے آپ لوگوں نے چار اقسام کے بارے میں جو ہے پڑھ لیا ہے اسم عالم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے اسی طرح مارفہ باللام کے بارے میں ضمیر کے بارے میں اور اسم الاشارہ کے بارے میں پھر دیکھیں اسم الاشارہ کے بارے میں پھر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسم الاشارہ جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک قریب کے لیے ہوتے ہیں ایک بعید کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ نقشے میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں دیکھیں پہلے آپ لوگ کو ہیڈنگ دی گئی ہیں اسم الاشارہ پھر دیکھیں ایرو کا نشان ڈالا گیا ہے دونوں کی طرف اسم الاشارہ للقریب دوسرا ہے للبعید یعنی اسم الاشارہ کی ہمارے پاس کتنے قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک قریب کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا بعید کے لیے ہوتا ہے پھر دیکھیں قریب کی بھی ہمارے پاس دو قسمیں ہو گئی ایک مذکر کا اور ایک معنس کا یعنی اسم الاشارہ قریب کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مذکر ایک مؤنس اور اسم الاشارہ بعید کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مذکر کیلئے ہیں اور ایک مؤنس کیلئے ہیں پھر دیکھیں مذکر اسم الاشارہ قریب المذکر یعنی مذکر اگر واحد ہو ہمارے پاس کیا وہ واحد ہو اس کے لئے ہم لفظ استعمال کرنا چاہیں گے تو حاضر قلب استعمال کریں گے اگر تصنیہوں تصنیہ کے لئے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں پھر حازانی کلرز استعمالوں کا حازانی اور اسی طرح اس میں اشارہ کریں مذکر ہو ہمارے پاس اس جمعہ کے لئے ہم الفاغ استعمال کرنا چاہیں گے تو حالائی کلرز استعمال کریں گے دیکھیں ہمارے پاس اب کتاب انہیں ایک کتاب ہے ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہم ذکر کریں گے حازان کتاب ان دو کتاب ہیں ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ذکر کریں گے حازانی کتابانی اگر زیادہ کتاب ہو دین ہو یا دین سے زائد ہو ہم اس کی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں قریب ہمارے پاس مذکر ہو تو ہم ذکر کریں گے پھر آجے اس میں اشارہ قریب المعنس یعنی اس میں اشارہ ہو وہ قریب ہو ساتھ میں وہ معنس بھی ہو اگر وہ واحد ہو تو واحد کے لیے حاضر ہی کا استعمال ہوگا تصنیہ ہو تو ہاتانے کا جمع ہو تو ہا اولائے کا دیکھیں ہمارے سامنے قابی موجود ہو کابیہ پانٹس ہے وہ ایک کابی ہو ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہا زیہی قرآسطن اگر دو کابیہ ہوں ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ذکر کریں گے ہاتانے قرآسطانے اگر زیادہ کابیہ ہوں ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ذکر کریں گے ہا اولائے قرآسطن سمجھ آگئے اس کے ہا زیہی قرآسطن ہاتانے قرآسطانے تو یہ ہو گئی اسم الاشارہ قریب المذکر اور مؤنس مذکر کے لیے حازہ حازانی ہاؤلائی اور مؤنس کے لیے حازہی حاتانی ہاؤلائی پھر دیکھیں اسم الاشارہ بعید بعید کی بھی دو قسمیں ایک مذکر ہو گیا اور ایک مؤنس ہو گیا اب مذکر ہو گا مفرد کے لیے ذالکہ تسنیہ بک میں دیکھیں آپ لوگ کو مفرد لکھا گیا لیکن یہ مفرد نہیں ہے آپ سے اس کے ساتھ تسنیہ لکھیں تسنیہ کے لیے ذالکہ اور جمع کے لیے جو ہے نا علائقہ کا لفظ استعمال ہو گا ذالکہ 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 علائقہ آپ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ مذکر ہو ہم سے وہ دور ہو ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں اب کتاب ہمارے پاس ایک ہو اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہم ذکر کریں گے ذالکہ کتاب دو کتاب ہو ہم سے دور ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہم ذکر کریں گے ذالکہ کتابانی اگر تین یا تین سے زائد ہوں ہم اس کے طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ذکر کریں گے اللہ اکہ کتب پھر آجائے اسم الاشارہ بعید معنیس کے لئے اب معنیس کے طرح ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک کو اور وہ دور ہو موفت کے لئے تلکہ تسمیہ معنیس کے لئے تانکہ اور جمعہ کے لئے اب ایک کوپی ہم سے دور ہے ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہم ذکر کریں گے تلکہ کوراستن دو بہت پھر ہم اشارہ کریں گے تانکہ کوراستان تین یا تین سے زائد ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ذکر کریں گے اللہ اکہ کوراستن پھر آجائے تدریبات کی طرف تدریبات ہے آپ لوگ کے السوال اول السوال اول آپ لوگ کا ہے درزے زمائر میں سے ضمیر غائب مخاطع متقلن کو الگ الگ کر کہلے کے دیکھیں آپ لوگ کو مکس سیہ دیئے ہیں وہ دی گئی ہوئے کہ آپ ان سیہوں میں سے پہچان کر لیں کہ ان میں سے غائب کا کون سیہ آئیں وہ خاطب کا کون سیہ آئیں وہ متقلن کا دیکھیں ضمیر میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر میں جو ہے نہ بات یا تو غائب کے بارے میں ہوتی ہیں یا تو غائب بات جو ہے نہ وہ حاضر کے بارے میں ہوں گی یا تو بات جو ہے نہ ہمارے پاس وہ متقلن کے بارے میں ہوں گی تو یہاں پہ آپ لوگ کو مکس سیہ دی گئی کہ ان میں سے آپ لوگ پہچان کریں لنبا بار آپ کو ہوا دیا گیا ہے تو آپ سب دیکھ لیں ہوا ہمارے پاس کس کسی قائد آئے غائم کا تو سب غائم میں لکھیں ہوا پھر آجیں انتا کی طرف انتا کو دیکھیں تو انتا سے معلوم ہوتے کہ یہ حاضر کا سیگہ ہے تو انتا سب دیکھیں حاضر کے سیگہ میں پھر دیکھیں غماں کا لفظ ہے غماں کو دیکھیں یہ ہمارے پاس آتا ہے تصنیف غائب کے سیگہوں میں سے تو یہ ہماں جو ہیں آپ لوگ غائب کے سیغوں میں سیکنڈ میں لکھ لیں پھر نحنو ہم یہ ہے متقلم کے سیغوں میں سے تو نحنو کو آپ متقلم میں لکھیں پھر دیکھے انتی بھی جو ہے ہمارے پاس حاضر کے سیغوں میں آتے ہیں تو انتی کو بھی آپ لوگ حاضر کے سیغوں میں لکھیں پھر دیکھے ہیا ہے ہیا بھی غائب کے سیغوں میں سے آ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ غائب کے سیغوں میں لکھیں انتنا یہ حاضر کے سیغوں میں سے آ رہے ہیں اس کو حاضر کے سیغوں میں لکھ لیں انا یہ بھی متقلم کا سیغہ ہے یہ متقلم کی سیغہ میں لکھ لیں پھر ہے انتما یہ بھی حاضر کا سیغہ ہے حاضر کے سیغہ میں اس کو لکھ لیں غنہ یہ غائب کا سیغہ ہے غائب میں لکھ لیں اور انتم یہ بھی حاضر کا سیغہ ہے حاضر میں لکھ لیں ہم یہ بھی غائب کا سیغہ ہے غائب میں لکھ لیں یعنی آپ لوگ دلنے کے تردیب یہ ہوں گے غائب میں آپ لوگ سب لگ لکھیں آپ لوگ کو پکچر نے بتایا گیا ہے ہوا وہ ما ہم هیا ہنا غائب کے سیغوں میں آپ لوگ لکھیں انتا انتما انتوں انتننا انتی یعنی یہ آپ لوگ جو ہیں حاضر کے سیغوں میں لکھ لیں اور متقلل کے سیغوں میں آپ لوگ لکھ لیں نحنو انا یعنی یہ تدریبات میں آپ لوگ کے لکھنے کے کام ہیں یہ آپ لوگ جو ہیں لکھنے کے کامیابیں کمپلیٹ کر لیں گے ہر اس ماشارہ اس ماشارہ دعای چاہتے ہیں پڑھنیا اس نقشے بارے میں بھی آپ لوگ جہنبو چاند چکے ہوں گے کہ کتنی اقسام ہے پھر ہر قسم کے کتنی قسمیں ہیں وہ بھی جہنب لوگو یاد کر لیں گے نقشے کو بھی آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے اور ساب میں جہنبو جہنب آپان کو دے گئی ہے ان تدریبات کو بھی آپ لوگوں نے حال کرنا ہے اور ساب میں جہنب آپ لوگوں نے ان کو سمجھ نا ہے کہ اس میں غائب کے قواصل سیغار ہے حاضر کا قواصل سیغار ہے